ماضی کی مقبول ادھکارہ ریمہ خان کی جانب سے حال ہی میں انسٹاگرام پر نومولود بچے اور شوہر کے ہمرا تصاویر شیئر کیے جانے پر سوشل میڈیا سارفین نے دوبارہ ماں بننے کی مبارک بات پیش کرتے دکھائے دئیے ادھکارہ ریمہ خان نے چوبیس اگست کو نومولود بچے کے ہمرا تصویر شیئر کرتے ہوئے خوبصورت کیپشن بلکا تہام انہوں نے واضح نہیں کیا کہ مسکورہ بچہ ان کا ہی ہے یا کسی اور کا ہے ادھکارہ نے کیپشن میں لکھا کہ ماں بننا زندگی کے بارے میں کسی کے بھی نکتہ نظر کو بدل سکتا ہے اور ماں بننے کے بعد زندگی صبر اور غیر مشروط محبت کا گہرہ احساس پیش کرتی ہے ادھکارہ نے اسی بچے اور شوہر کے ہمرا انسٹاگرام سٹوری بھی شیئر کی تہام انہوں نے وہاں بھی بچے سے متعلق کوئی وضاحت نہیں کی ادھکارہ کی جانب سے بچے کے ہمرا تصویر شیئر کرتے وقت لاہور کا ہیشٹیک کا استعمال کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادھکارہ پاکستان میں موجود ہیں ریمہ خان کی جانب سے بچے کے ہمرا تصویر شیئر کیے جانے کے بعد مداہوں نے کومنٹس کرتے ہوئے ان سے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں دوبارہ ماں بننے کی مبارک بات بھی پیش کی زیادہ تر سارفین نے سوالی انداز میں ان سے پوچھا کہ ان کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے یا تیسرے بچے کی ساتھ ہی انہوں نے ما شاء اللہ لکھتے ہوئے ادھکارہ کو مبارک بات بھی پیش کی ادھکارہ ہرامانی نے بھی ریمہ خان کی تصویر پر ما شاء اللہ لکھا جس پر سوشل میڈیا سارفین نے ان سے بھی سوالات کیے کہ کیا مذکورہ بچہ ادھکارہ ریمہ کے بیٹے ہیں ریمہ خان کی جانب سے تصویر شیئر کیے جانے کے بعد اسے دوسرے سوشل میڈیا پیجز کی جانب سے بھی شیئر کیا گیا جہاں ادھکارہ کے ہاں ممکنہ طور پر دوسرے بچے کی پیدائش کی چیمنگویاں کی گئی ہیں ادھکارہ ریمہ خان ماضی میں بھی بتا چکی ہیں کہ ان کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش شادی کے چند سال بعد 2015 میں ہوئی تھی ریمہ خان نے 2011 میں پاکستانی نیاد امریکی ڈاکٹر تارک شہاب سے شادی کی تھی اور ان کے ہاں 2015 میں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی ادھکارہ کئی سال سے شو بچ سے دور ہیں تاہم وہ سوشل میڈیا پر متحرک رہتی ہیں لیکن انہوں نے کبھی اپنے ہاتھ دوسرے بچے کی متوقع پیدائش کا ذکر نہیں کیا